سایہاپور میں سمائیوادی پارٹی کے نیورتوان جلادہچ اور سپا کا ریکرتہ چوکوت والی گیٹ پر آئی دھرنے پر بیٹھ گئے سپا کا ریکرتہوں کا آروپ ہے کہ پولیس نردوش لوگوں کو چین بھیج رہی ہے اس دوران سپا کے نیورتوان جلادہچ تنویر خان اور کوتوال کے بیچ جم کر نور چھوکی دراصل چوکوت والی شیط میں دو نومبر 22 کو مانسک روپ سے بیمار ایک ویرتی نے محجید کے اندر جا کر دھار میں گرند کو جلا دیا تھا جس کے بعد سینکڑوں لوگوں نے توڑھوڑ اور آگزینی کی گھٹ پہ پنجام دیا تھا اس دو معاملے میں پولیس نے 18 نامجد اور 300 اگیات لوگوں کے خلاف مقدمہ درج گیا تھا پولیس اب تک ایک درجن لوگوں کو جیل بھی بھیج چکی ہے پولیس کی کارروائی سے ناراج سماجوادی پارٹی کے نیورتوان جلادہچ تنویر خان اپنے سمرتھکوں کے ساتھ آج چوکوت والی کے گیٹ پر دھرنے پر بیٹھ گئے اور جم کر ناریباجی کی تنویر خان کا عروب ہے کہ پولیس نردوس لوگوں کو جیل بھیج رہی ہے اس دوران کوتوال اور سپا کے نیورتوان جلادہچ کے بیچ جم کر تیخی نوک جوک ہوئی سماجوادی پارٹی کارروائی کرتاؤں نے دردوس لوگوں کو جیل نہ بھیجنے کی مانگ کی ہے چوکوتوالی کی طرف سے پولیس پرشاسن کی طرف سے اٹھارہ نامزد لوگوں پر اور تین سو اگیات لوگوں پر مقدمے لکھے گئے جو اٹھارہ لوگ نامزد ہیں ان نامزد لوگوں میں ایسے تمام لوگ ہیں جو کہیں پر بھی گھٹنا میں موجود نہیں تھے جن کا اس گھٹنا سے کوئی تعلق نہیں تھا جو صرف فوٹو میں بھیڑ لگ جاتی ہے جہاں پر کوئی گھٹنا ہوتی ہے لوگ کھڑے ہو کر دیکھنے لگتے ہیں ایسے لوگ وہاں پر کھڑے ہو گئے ان کا کیول فوٹو آ گیا آگزنی کرتے ہوئے جن لوگوں نے گاؤتم بودھ پارک کے پاس آگزنی کی یا جو بھی جلائے جو بھی جلائے گئے جو پوشٹر جلائے گئے یا جو بھی گھٹنا ہوئی تھی تو اس میں وہ نامزد جو چار پانچ چھے لوگ پانچ چھے لوگ اس میں مشکل سے ہوں گے اس میں دو ناوالک لوگ تھے اور اس کے باوجود ان کو جیل بھیجنے کا کام کیا گیا دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا جیل بھیج دیا اسی دن سکندر اور ایک کیچڑ نام کے بھیجتی کو اور اس میں ناوالک لوگ تھے تو میرا ماننا ہے کہ جو لوگ گھٹنا میں شامل جو آگزنی کر رہے تھے یا کسی نے سرکاری سمپتی کو نقصان پہنچایا تو وہ گناہگار ہو سکتے ہیں ہماری لڑائی ہماری لڑائی سماجبادی پارٹی ماننی اخلیش یادب جی ہمیشہ بے گناہ لوگوں کے لیے جو گناہگار ہیں ان کی ہم لوگ مدد نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ بے گناہ لوگوں کے انصاب دنانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں چاہے وہ کسی دھرم کسی جات کسی مذہب کے لوگ ہوں کیونکہ یہ گنگا جمنی تحجیب والا شاہ جانپور شہر ہے ہندو مدنمسی کسائی ہم سب لوگ بھائی چارے محبت سے شہر میں رہتے ہیں اور یہاں کوتوالی چوک کی جو پولیس ہے وہ بابوزہی اور تمام بجلی پورا چو برجی تمام لوگوں پر گھروں میں گھس گھس کر محول خراب کر رہی ہے وہاں پر جو لوگ روزکوہ خودنا پانی پینے کا کام کرتے ہیں جن کے کاروبار چل لیتے وہ کاروبار چوپٹ ہو گئے ہیں اور جو لوگ گھٹنا والے دن دو نومبر کی دن اپنی دکان بند کر کے اپنے گھر جا رہے تھے اگر وہ کھڑے ہو گئے ان کا فوٹو آ گیا تو وہ نردوش ہیں کیونکہ وہ گھٹنا نہیں کر رہے ہیں ہم نے کہا تھا کوئی مومنٹ کرتے دکھیں آگزنی کرتے دکھیں یا کوئی سرکاری سمپتی جلاتے دکھیں کوئی بھی گھٹنا کر رہے ہیں تو وہ گناہ گار ہیں ان کے خلاف گاروائی کر دیجئے لیکن جن لوگوں کو اس گھٹنا سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا بہت سے لوگ اپنے گھروں پر تھے جس میں عمر ان کی ستر سال سے اوپر کی عمر والے بھی اس مقدمے میں لکھے گئے ہیں